اب ورلڈ بینک کا جو موسٹ ریسنٹ ٹارگٹ آیا ہے جو فورکاسٹ آئی ہے وہ زیرو پائنٹ پائی پرسنٹ کی ہے ہمارے نیبر میں انڈیا کی جو گروت ہے اسی ریپورٹ میں وہ تقریباً 5.4 پرسنٹ پہ جا رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اندرونی کچھ کمزوریاں ہیں باقی دنیا جو ہے وہ تو گروت کی طرف بڑھ رہی ہے آپ کے عام پاکستانی کے لیے بری حبر میں شیئر کرنا چاہیے نہیں سمجھتا ہے آپ کو یہ قسم کی گارنٹی دینے لگا آپ سیلری نہیں بڑھنی یہ سٹیٹ بینک کھل کے آگیا ہے اور آپ کے آئی ایم اف آپ کے جو پیارے دوست آپ نے پٹھایا فیسا آپ نے پورا سٹینڈ لیا ہوئے وہ کہتے ہیں پینشن ہتم کرو اور یہ پینشن ہتم ہونے کے ساتھ آپ نے سیلری نہیں بڑھانی مہنگائی آپ کی کمی نہیں ہونی بھئی آپ کو جانا چاہیے ہر جگہ اگر ایسا واقعات ہوتے ہیں اس وقت تک جب تک یہ واقعات رک نہ جائیں یہ وزیراعظم صاحب کا یہ فیصلہ کہ میں نے وہاں پہ نہیں جانا میں سمجھتا ہوں غلط ہے اور جن لوگوں نے ان کو ایڈوائز دی ہے میں کہوں گا کہ وہ ایڈیٹس اس سال دوہزار اکیس میں گلوبل ایکانومی کے حوالے سے بھی کچھ حوصلہ افضلہ امیدیں نہیں ہیں اندازیں نہیں ہیں پھر خاص طور پر ساؤڈ ایشین ایکانومی کے حوالے سے بھی اسی طرح کی کچھ اندازیں ہیں اب ایسے میں 2.10% کا جو گروڈ ٹارگٹ آپ کے سامنے ہے اور ایسے میں تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے بھی آداد و شمار مختلف ہیں کیا کہیں گے سر اس پر آپ دیکھئے دو یا تین قسم کے ڈیفرنٹ ایسٹیمیٹس جو ہیں تخمینیں جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں حکومت نے بجٹ میں 2.1% کا ٹارگٹ رکھا تھا سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ اسی کے نلدیگ کہیں پہنچ جائیں گے پھر آئی ایم ایف نے 1% کا ٹارگٹ دیا اور اب ورلڈ بینک کا جو موسٹ ریسنٹ ٹارگٹ آیا ہے جو فورکاسٹ آئی ہے وہ 0.5% کی ہے ہمارے نیبر میں انڈیا کی جو گروت ہے اسی ریپورٹ میں وہ تقریباً 5.4% پہ جا رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اندرونی کچھ کمزوریاں ہیں باقی دنیا جو ہے وہ تو گروت کی طرف بڑھ رہی ہے جو گلوبل ایوریج بتائی جا رہی ہے ورلڈ بینک کی طرف سے وہ چار فیصد تو اگر دنیا مرکی جو آسطن جو ان کی ایوریج انکریز آئے گی وہ چار پرسنٹ ہی ہے ہم 0.5% پہ بیٹھے ہیں تو معاملہ وہیں اٹک جاتا ہے کہ اصلاحات کے بغیر ملکی معیشت جو ہے وہ کوئی سمت پکڑتی نظر نہیں آ رہی دوسرا معاملہ جو بنیادی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاست کا اور معیشت کا ایک بڑا ہی گہرہ گھٹ جوڑ ہے اب ہمارے ہاں آپ دیکھئے کہ جہاں سیاسی نظام یا سیاست اتنی عدم استحکام کا شکار ہو وہاں کی معیشت سنبھلتی کبھی ہوا ایسے نہیں دنیا میں کہ سیاست عدم استحکام کا شکار ہو اور معیشت جو ہے وہ سنبھ جائے ہمارے ہاں آپ سوچئے کہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے اس کے دو تیئے ہیں ایک اپوزیشن اور ایک حکومت اور اس وقت وہ دونوں جمہوری اختلاف نہیں بلکہ وہ ان کے درمیان میں ایک دشمنی وہ جمہوری اختلاف جو ہے وہ دشمنی میں بدل گیا ہے دونوں ہی ایک دوسرے کو آگ میں جلا کر راہ کر دینا چاہتے ہیں آپ کے عام پاکستانی کے لیے ایک بری حبر میں شیئر کرنا چاہیے نہیں سمجھتا ہے آپ کو یہ قسم کی میں گارنٹی دینے لگا آپ سیلری نہیں بڑھنی یہ رول یہ سٹیٹ بینک کھل کے آگیا ہے اور آپ کے آئی ایم ایف آپ کے جو پیارے دوست آپ نے پٹھایا ہے فیز صاحب نے پورا سٹینڈ لی ہو گیا وہ کہتے ہیں پینچن ہتم کرو اور یہ پینچن ہتم ہونے کے ساتھ آپ نے سیلری نہیں بڑھانی مہنگائی آپ کی کمی نہیں ہونی میں آپ کو سچ مجھ کہہ رہا ہوں آپ فورسٹ کرپشن پر لارے ہیں ملک صاحب حکومت کے ساتھ بائسٹ رہے ہیں یہ امران خان سے نہیں نہیں یہ کہتے ہیں پینچن نہیں بننی یاد رکھ لیں بجلی کی کیمتیں بھی بڑھیں گی پٹرول کی کیمتیں بھی بڑھیں گی گیس کی بھی کیمتیں بڑھیں گی رود مرا کی کیمتیں بھی بڑھیں گی پر تنہا اور پینچن نہیں بڑھے گی کیونکہ ہم نے تمہیں بھوگ سے مار گا ہے تو پھر کرپشن بھی بڑھے گی یہ بھی تو بڑھا ہی ہے تو سیکنڈ میں تو آپ کی ہر بات صحیح بات کو سیکنڈ کروں بٹی صاحب بات یہ ہے ملک صاحب پرائیوٹ سکولوں کی بطالیس ہزار فیس ہے تو میری تو ترانی بڑھ رہی میں تو سلکاری بڑھ رہی نہیں تو اپنے کہیں نا حکمرانوں کو کہ یہ نظام تلیم ایک دینا تھا اپنے پورے ملک کو ایک امیر کا بچہ پڑھ رہا ہے پچیس ہزار پر ایک غریب کا بچے کی بیس ہزار سیلری ہے کیا تم کیا جنریشن بنا رہے ہیں یہ ملک بنا رہے ہیں کون بنا رہے ہیں تم خجوم نہیں ڈاکو چور بنا رہے ہیں میرے حال یہ آپ کی یہ میری ہے جو ہمارے وزیرہ صاحبہ ہمیں وہ بتا دے تو وہ کیا فرماتے ہیں وہ سچ مجھ اس کو بہت سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ پینشن شاید مطلب حکوماً نے اپنی جیب سے دینی ہے آپ کو پتہ کوئی ملازم جو ہوتا جو چالیس پینتیس سال کام کرتا ہے بچارہ پیسے دیتا ہے اب بڑا پا جب اس کی دوائیاں آنی ہیں جب اس کے خرچے بڑھنے ہیں اچھا اب میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ایک آدمی نے اس ریاست میں جو کام کرتا ہے یا میں اس پینک ملازم کی بات کر رہا ہوں اس نے اپنے دیتیس سالوں میں کتنے پیسے کما کے دی ہوں گے ان کو آپ زیادہ لگا ساری زیدگی نہیں جتنا یہاں پہ سپریڈ ہے مجھے دو میرٹ طرف دے دیں جب سے یہ آئے ہیں اس ملک میں پینچر یہ حرام کرنے جا رہے ہیں کمیشن حلال ہے کیا کمیشن بند ہو گئی آئی پی پی کی انکوئری کرائی شگر کی انکوئری کرائی گندم گندم کی انکوئری کرائی دوسری انکوئری کرائی وہ پیسے نکالنے دے لگوں گا یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور دوسری طرف وزیراعظم صاحب بھئی آپ پادرلی فکر ہیں واقعہ ہوا وہاں پر آپ کو جانا چاہیے آپ پتہ نہیں کس کے ایڈوائز لے رہے ہیں کبھی یہ خبر آتی ہے کسی حکومتی سے بات کرے کہ جی وہ تو پھر یہ ایک ریت بن جائے گی کہ ہر جگہ جانا پڑے بھئی آپ کو جانا چاہیے ہر جگہ اگر ایسا واقعات ہوتے ہیں اس وقت تک جب تک یہ واقعات رک نہ جائیں یہ وزیراعظم صاحب کا یہ فیصلہ کہ میں نے وہاں پر نہیں جانا میں سمجھتا ہوں غلط ہے اور جن لوگوں نے ان کو ایڈوائز دی ہے میں کہوں گا کہ وہ ایڈوائز یہ ایڈوائز کے ایڈوائز ہیں پرائیم میسے صاحب کو جانا چاہیے ان کے زخموں پر مرم رکھنا چاہیے اگر اب آج آپ فیصلہ کر رہے ہیں جب آپ پوزیشن وہاں پہ جا رہی ہے سو گنڈے بھی کھاؤ گے سو چوتیاں بھی کھاؤ گے یہ تو میرے نزدیک تو یہ بات یہ غلط ہے یہ ہماری سب باتیں جو ہیں نا یہ انفرچنیٹلی وی نیڈ ٹو چیک اٹ اور صحیح کو صحیح کہنے کی عمت ہونی چاہیے تحریک انصاب میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ بات کریں کہ جناب یہ بات غلط ہے یہ بات صحیح ہے وگرنا ان میں اور دوسری جماعتوں میں کیا فرق رہ جائے گا بھئی نہیں نہیں آپ جا رہے ہیں وزیراعظم صاحب خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ وہ نکل جائیں گے کسی بھی باقی کوئٹہ کے لئے پہلے چلے جانا چاہیے تھا پہلے وہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا ان کی چل رہی ہے آپ کیا دیں گے لیکن میرے خیال میں سے اپوزیشن نے جا کے بہت اچھا کیا آپ کی بات اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے جو وہاں پہ انہوں نے جس طرح اچھا کیا ہے وہاں پہ جا کے تکلیریں کی ہیں لیکن وہاں پہ وہ گئی ہیں تو موقع دیئے موجودہ گامر نے موقع دیئے غلط ہے یہ بات غلط ہے یہ مورال بینکرپسی ہے یہ ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اس سے میں بلکل باکھلا چکے جب انہوں نے پتا چلایا ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا تھا کہ ہماری اکنومی گروہ 2.0 تک ہو جائے گی اور جب ورلڈ وینگ نے ڈاٹا سامنے لیا پتا چلا کھلی 0.5 پہ ہی چل رہی ہے پاکستان کی اکنومی گروہ اور بھارت کی اکنومیگ دیکھ کے چڑ گیا ہے وہ جو کہ 5.4 چل رہی ہے اور ساتھے ساتھ دوسری خبر بھی یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان نے پینشن بند کر دی ہے اور ساتھے ساتھ کہہ رہا ہے آگے سے سیلری بھی نہیں بڑھے گی اتنے گندے حالات ہوچوں ہیں پاکستان کے جس کی وجہ سے پاکستان میڈیا بھی بہت گصے میں ہے اور ایک اور انسیڈنٹ میں جہاں ہزارہ کومیٹی کے گیارہ لوگ مارے گئے ہیں کچھ دن پہلے اس میں عمران خان بھاگ نہیں لینے جارہا وہ اپنی لاشے روڈ پہ بچھا ہوئے بیٹھے ہیں پچھلے پاس دنوں سے مگر عمران خان کی ہمت نہیں پڑھ رہی ان کو جاکس تھوڑا بہت کنڈولنس دے سکے کیونکہ عمران خان چاندتا ہے کہ ہزارہ کومیٹی عمران خان کو بلکل پسند نہیں کرتی اس کی وجہ سے عمران خان کی ٹانگیں کام پر ہیں دھنیواز فرنڈ